السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم افہام کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے ناظرین ہمارا یہ پروگرام قائدین جماعت اسلامی ہند سے گفتگو پر مشتمل ہے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم قائدین جماعت اسلامی ہند سے مختلف مسائل اور اشیوز پر رہنمائی حاصل کریں آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں محترم علی جناب پروفیسر محمد سلیم انجینئر صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ہند آئیے ہم ان سے اس اشیو پر رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ آج سوشیل میڈیا بڑا پاپولر ہو گیا ہے سوشیل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر آج لوگ مصروف ہیں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی تقریباً ستر فیصد آبادی سوشیل میڈیا کو استعمال کرتی ہے سوشیل میڈیا سے متاثر ہے ہم بھی سوشیل میڈیا استعمال کرتے ہیں اس میں مصروف ہیں تو ہم پروفیسر صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جب ہم سوشیل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو کن باتوں کا قیال رکھیں کن اصولوں کا قیال رکھیں کن زوابط کو ہم اپنے اوپر نافذ کریں کس طرح ہم اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں پروفیسر سلیم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشیل میڈیا آج کے دور کا ایک بہت ہی پاورفل میڈیا ہے پاورفل ٹول ہے اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ اب یہ سب کو ایزیلی ایکسیسیبل ہے اور خاص طور سے آج کے زمانے میں جب پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کا بڑا حصہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ثابت ہوا ہے ایسے میں اس میڈیا کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور میں تو کہوں گا کہ یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے دوسرے لوگ جو لوگ اس کو غلط چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں غلط باتیں پھیلانے کے لیے نیگٹیو چیزوں کو پھیلانے کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے تحریک اسلامی کے رفقہ کو کیڈر کو اور ملت اسلامیہ کو کہ وہ پوزیٹیو چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے کسی مسئلے پر ایک صحیح اور اسلامی جو موقف اور سٹینڈ ہو سکتا ہے اس لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا استعمال منصوبے کے ساتھ کیا جانا چاہیے اور اس کے جو نیگٹیو پیلو ہیں اور جو منفی چیزیں ہیں ان سے بچتے ہوئے کرنے کی ضرورت ہے پروفیسر صاحب آپ ہمیں اس موضوع کے سلسلے میں رہنمائی کریں کہ آج افراد ہمارے رفقہ سوشیل میڈیا میں بعض ایسے کلپس بعض ایسے میسیجز جو بہت ہی پرو اکیٹی ہوتے ہیں یا بعض وقت مظلومیت کا اظہار کرنے والے ہوتے ہیں بعض وقت ایسے حادثات اور واقعات کے تصاویر ہوتی ہیں جو کہ عام طور پر اسے دیکھنے میں افراد یا فرد تھوڑا سا تکلیف محسوس کر سکتا ہے ایسے ہم ویڈیوز کو کلپس کو فارورٹ کرتے ہیں اور اکثر ایسے ویڈیوز اور کلپس ارریلیونٹ ہوتے ہیں پرانے ہوتے ہیں کسی زمانے کے ہوتے ہیں انہیں فیبریکیٹ کیا جاتا ہے اور انہیں فوٹو شاپ اور دیگر سافٹ ویر کے ٹولز کے ذریعے اس کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ ابھی گزشتہ دنوں کا واقعہ ہے پھر اس پر کیپشن لگا دیا جاتا ہے اور سرکولیٹ کیا جاتا ہے جس سے یہ جو نفرت کی فضا ہے وہ عام ہونے لگتی ہے یا نیگیٹیو میسیج اس سے جاتا ہے مظلومیت کی داستان اس میں نظر آتی ہے مظلومیت نظر آتی ہے تو اس طرح کے ویڈیو کلپس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے بعض اسے بڑے ایسا اس کو فارورڈ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بڑا ریلیجیس کام یہ کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رہنمائی ہے ہمارے رفقہ کے لیے یہ بہت اہم مسئلہ بھی ہے سوال بھی ہے کہ کچھ لوگ باقی کچھ گروپس یا کچھ طاقتیں ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے نفرت فلانے کا کام کر رہی ہیں اور ایک قسم کا پرووکیشن اور استعال پیدا کرنے کے لیے وہ کوششیں کرتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایجنڈا ہے باقاعدہ کچھ لوگوں کا کچھ طاقتوں کا اور ہمارے ملک میں خاص طور سے اس وقت جس طرح کے حالات ہیں کچھ طاقتیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کمیونل ہیٹریڈ کو بڑھاوا دے رہی ہیں اور آپس میں نفرتیں پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے اور ایک پولرائیزیشن کرنے کی کوشش ہے تاکہ اس کا سیاسی فائدہ بھی اٹھایا جا سکے تو ایسے حالات میں ہم کو اس پورے ٹرائپ سے اور اس پورے جال کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہم اس کے پرووکیشن میں آ کر رییکشن میں آ کر اور اسی زبان میں ہم جواب دینے کی کئی بار کوشش کرتے ہیں تو اس سے الٹا ان کا منشاہ پورا ہوتا ہے ان کے اوبجیکٹیوز پورے ہوتے ہیں تو اس پہلو سے ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر مسئلے پر رییکٹ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کس مسئلے پر رییکٹ کرنا ہے کتنا رییکٹ کرنا ہے کس زبان میں ہم کو بات کرنی ہے یہ بہت سنجیدگی سے اسلامی اصولوں کا عداب کا اور خود ہمارا تحریک اسلامی کا ایک خاص انداز ہے گفتگو کا دلائل کے ساتھ اور شائشتگی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اگر ہم کسی کے خلاف بھی کوئی بات کہہ رہے ہیں یا کسی پر تنقید بھی کر رہے ہیں یا حکومت کی کسی بات پر ہم کوئی منفی چیز کہنا چاہتے ہیں مشورہ دینا چاہتے ہیں تو بھی اس کا ایک عدب اور احترام اور وہ ایک سنجیدہ انداز میں کہا جائے تو اس طرح کے جو پرووکیٹیوز واقعات ہوتے ہیں اور اس کو جب میڈیا میں اچھالا جاتا ہے تو اس ٹرپ میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم فوراں اس میں کود پڑیں اور وہی زبان استعمال کریں تو یہ بچنے کی ضرورت ہے یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے امتحان بھی ہے اور ملت کے لیے تحریک کے لیے یہ ہماری تربیت کا بھی ایک پیلو ہے کہ آج کے زمانے میں دوسری بہت سی چیزوں کی تربیت ہم حاصل کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک تربیت کا ایک انگل ہے کہ سوشل میڈیا میں ہم کیسے اس ٹرپ سے بچیں اور کیسے اس نقصان سے بچتے ہوئے اس کو بہتر استعمال کی کوشش کریں سوشل میڈیا پر آج یہ کلچر ہے کہ ہم اکثر افراد ہم میں سے وہ ایسے ویڈیوز کو ایسے ریٹھارکس کو ایسے جذباتی سٹیٹمنٹس تقاریر چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا نون پولیٹیکل ہو انہیں فارورڈ کرنے میں بڑی دلچسپی دکھاتے ہیں ایسے تقاریر جو حقیقت سے بعید حقیقت سے دور ہوتی ہیں انہیں بڑا فارورڈ کیا جاتا ہے جذباتی انداز میں کی جانے والی تقاریر کو فارورڈ کیا جاتا ہے بلند بانگ ناروں والے تقاریر کو فارورڈ کیا جاتا ہے بے بنیاد چیزوں کو بے بنیاد بیانات کو بے بنیاد سٹیٹمنٹس کو تقاریر کو وہ بھی فارورڈ کیا جاتا ہے اور بڑا اس سے فارورڈ کر کے فارورڈ کرنے والا تسکین حاصل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں تو اس سلسلے میں بتائیں کہ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے کیا یہ صحیح رویہ ہے کہ ہم غیر مصدقہ چیزیں جن کی تصدیق نہیں ہوئی ہے جو حقیقت سے دور ہیں کیا ان کو فارورڈ کرنا عام کرنا بہتر ہے جی اس سلسلے میں ایک تو بنیادی اصول ہے اسلامی اور وہ اسلام کے تقاضوں میں بھی آتا ہے کہ کوئی خبر ہم پر ہمارے پاس پہنچے تو اس کی پوری تحقیق کر لینا چاہیے اور اس کو کہیں آگے پہنچانے یا کسی اور تک منتخل کرنے سے پہلے اس کو ویریفائی کر لینا چاہیے تحقیق کر لینا چاہیے اس کے بغیر اس کو آگے نہ بڑھا جائے تو اب سوشل میڈیا میں یہ تحقیق کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے ایک تو لوگوں کا مزاج نہیں ہے تحقیق کا کہ فورا جو چیز آ رہی ہے اور ان کو متاثر کر رہی ہے وہ فورا دوسرے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں اور جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے پرانے ویڈیوز بلکہ بہت سے ایسے جو ہمارے ملک سے بھی جن کا تعلق نہیں ہے ایسے ویڈیوز کو ایسا کر کے پیش کیا جاتا جیسے یہ واقعہ بھی ہوا ہو یا کوئی فوری کوئی چیز ہوئی ہو تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور آج کل ویریفیکیشن کے بہت سارے ٹیکنکس موجود ہیں پلیٹ فارمز موجود ہیں ان کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن عام ہمارے کارکنان کو عام لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز آپ کے پاس آئے تو اس کو ویریفائی کیے بغیر اور اس کو جانچے بغیر فور ورڈ نہ کریں اور دوسرا یہ بھی ہے کہ واقعات ہوتے ہیں اس میں کئی بار ایک شخص پہ ظلم ہو رہا ہے ایک شخص مظلوم ہے اور اس میں کافی وائلنس ہو رہا ہے یا کچھ ہے ایسے ویڈیوز کو میں سمجھتا ہوں خبر دینے کی حد تک یا لوگوں کو متوجہ کرنے کی حد تک ٹھیک ہے لیکن اس کو بہت زیادہ اگر ہم پھیلانے کی کوشش کریں گے تو ان لوگوں کا منشاہ پورا ہوگا جنہوں نے یہ وایلنس یا وہ واقعہ کر کے اس ویڈیو کو پھیلانا چاہا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ میں مایوسی پیدا ہو اس کے ذریعے سے آپ میں ڈر پیدا ہو خوف پیدا ہو تو اس کا ایک پہلو ہے ایک حصہ بھی پیدا ہو سکتا ہے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں مگر ڈر اور خوف اور مایوسی پیدا ہو سکتی ہے اس طرح کی چیزوں سے تو ایسی چیزوں میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ان ویڈیوز کو ایسے ویڈیوز کو جو لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں خبر کی حد تک یا دوسروں کو متوجہ کرنے کے لیے یا متعلقہ لوگوں کو اس طرف توجہ دلانے کے لیے اس وقت تک ہم اس کو سرکولیٹ کریں لیکن ایک عام سرکولیشن کے ذریعے سے یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں ایک تو خوف کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے جو ان کا ایجنڈا ہے ڈر ہے ڈر کا ایجنڈا ہے اور دوسرا آپ میں مایوسی پیدا ہو سکتی ہے تو یہ دونوں چیزیں نقصان دیں اور منفی بھی ہیں مختلف سطحوں پر جماعت اسلامی کے ارکان کارکنان اور ذمہ داران سوشل میڈیا میں مصروف ہیں مقامی جماعت میں بھی لوگ مصروف ہیں اسٹیٹ میں اور مرکز میں جو رویہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ مقامی جماعت میں بعض ہمارے افراد مقامی حادثات واقعات اور مسائل پر بھی اپنی رائے پیش کرتے ہیں اسی طرح وہ اسٹیٹ کے جو حادثات اور مختلف واقعات ہوتے ہیں پولیٹیکل نون پولیٹیکل اس پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح اسٹیٹ لیول پر ہوتا ہے اسٹیٹ میں بعض ہمارے ذمہ داران ہیں وہ اسٹیٹ میں رونما ہونے والے قائفیات حادثات پر اپنے ریاکشنز دیتے ہیں اسی طرح وہ کبھی کبھار نیشنل ایونٹس پر بھی جو نیشنل ایمپورٹنس کے ہوتا ہے نیشنل ایمپیکٹ جن کا کریئٹ ہوتا ہے اس پر بھی وہ رائے دیتے ہیں اور کبھی کبھی انٹرنیشنل پر بھی تو اب یہ ہم جاننا چاہیں گے سلیم صاحب سے کہ ہمارا کیا پروٹوکال ہے کیا نظم ہے سوشیل میڈیا پر یا پھر مینسٹری میڈیا میں مختلف ایشیوز پر اپنے رائے ذنی کرنے کا اپنی اوپینین دینے کا اپنے رائے دینے کا ہمیں اس سے آگا کروائیں اور کیا پروٹوکال ہے وہ سمجھا ہے دیکھیں اسلام اس سلسلے میں ہماری واضح رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں جہاں بھی نمائندگی کرنی ہے وہ اسلام کی اسلامی ویلیوز کی نمائندگی کرنی ہے اور وہ ویلیوز جو ہیں وہ عدل پر مبنی ہیں انصاف پر مبنی ہیں اور اعتدال پر مبنی ہیں اس میں ایکسٹریمز نہیں ہیں اس میں انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام میں اور اسی طرح عدل عدل اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں اس میں اس کا ضرور ہم کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ لوگوں کو جذباتی چیزیں پسند آتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ہیلتی بھی ہیں اور اس میں پھر لوگ فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ یہ فلاں ویڈیو اتنا وائرل ہو گیا اتنے لاکھ لوگوں نے دیکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک باشعور مسلمان کو اور تحریک اسلامی کے کارکنان اور کیڈر کو یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی صحیح رخ پر رہنمائی کرے عوام کو ایک صحیح رخ دے کے اس معاملے میں اسلام کی تعلیمات ہمیں کیسا رویہ اختیار کرنے کی طرف متوجہ کرتی ہے تو اس رویہ کو ہم لوگوں تک پہنچائیں اور سوچنے کا انداز لوگوں کو بدلے تاکہ لوگ سنجیدہ چیزوں کو زیادہ پسند کریں اور اعتدال کے ساتھ بات کرنے کو پسند کریں اور عدل اور انصاف کے تقاضے جو ہیں چاہے ظلم کسی پر بھی ہوا ہو اگر ظلم جس پر ہوا ہے اس کے حق میں ہم کھڑے ہوں جس نے ظلم کیا ہے چاہے وہ ہمارا ہم مذہب ہو یا ہمارا قریبی ہو تو بھی اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ہم ظالم کے اور ظلم کے خلاف ہم بات کریں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں تو ان تقاضوں کو پورا کرنا یہ ہماری اور طریق اسلامی کے رفقہ کی ذمہ داری ہے اور عوام کی پسند کے ریلے میں یا بہاؤ میں بہنا ٹھیک نہیں ہے بلکہ بہت حکمت کے ساتھ عوام سے الگ بھی نہ ہو ہم اور ایسا رویہ بھی نہ ہو کہ عوام جو ہے وہ ہم کو اپنے سے الگ سمجھنے لگے لیکن عوام کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی فکر میں اعتدال اسلامی اعتدال جو اسلام جس کو پسند کرتا ہے وہ پیدا کرنے کی ہم اس کی کوشش کرنی چاہیے اور ایک بات خاص طور سے میں جماعت اسلامی ہند کے ارکانکار کنان کی اردر سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی ہند جو ہے وہ اسلام کی نمائندہ ایک جماعت ہے اور ہم اسلام کی جو صحیح تصویر ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایک انبیائی طریقے پر کام کرنے والی تحریک ہے کبھی کبھی لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم ہر مسئلے پر ہر ایشو پر ایک پولٹیکل پارٹی کی طرح اور حکومت کے خلاف اپوزیشن پارٹی کی طرح ہم بیہو کرنے لگیں ہر مسئلے پر اپنی رائے دیں تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم ایک کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہیں ہم اپوزیشن پارٹی نہیں ہیں ہم تو ایک تحریک ہیں اور اس کا طریقہ بھی انبیائی طریقہ ہے اور اس میں یہ تمام ویلیوز ہیں تو اس میں ہمیں محتاط ہونا ہوگا کہ کون سے ایشوز اور مسائل وہ ہیں جن کو ہمیں امیت دینی ہے اور کن کو ہمیں نظرانداز کرنا ہے یا کس پر ہمیں آہ کوئی آہ رائے نہیں دینی ہے یا خاموش رہنا ہے تو یہ یہ فرق کرنا اور یہ شعور پیدا کرنا کہ آہ کس ایشو کو اہمیت دینی ہے اور کس کو نظرانداز کر کے اپنے کام پر توجہ دینی ہے اصل مقصد پر یہ بہت اہم ہے تو یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہے تربیت کا ایک پہلو بھی ہے اور جماعت اسلامی ہند کے ارکان کار کنان اور کیڈر کو خاص طور سے خود بھی آہ اس پہلو سے ذرا اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور عام مسلمانوں کو عوام کو بھی آہ اس کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے کہ وہ اسلام کے جو آہ اصول ہیں اور اسلامی کا جو اعتدال کا راستہ ہے اور جو عدل و انصاف کا جو آہ بنیادی جو ہماری ویلیوز ہیں ان کا ان کو کمزور نہ پڑھنے دیں اور اس سے ہم اپنا رویہ تاہ کریں آہ جماعت اسلامی ہند جو ہے وہ ایک ڈسیپلن لوگوں کا جنہوں نے اپنے آپ کو اس آرگنازیشن کے سپرد کیا ہے آہ ایک ڈسیپلن لوگوں کا گروپ ہے اور ایک ہمارا ایک سسٹم ہے نظم ہے اور ہماری رائے میں اور ہماری فکر میں ایک ہماہنگی اور یقصانیت آہ ہونی چاہیے آہ البتہ کچھ معاملات بہت ہی مقامی سطح کے ہیں اور جس کا کوئی نیشنل یا انٹرنیشنل نہ ریلیونس ہے نہ پرسپیکٹیو ہے اس پر مقامی لوگ اپنے حالات کے مطابق آہ رائے کا اظہار آہ کریں اور کرنا بھی چاہیے ان کو اور اسی طرح سے کچھ مسائل اسٹیٹ لیول پر آتے ہیں جو اس اسٹیٹ کے خاص حالات کے تحت تو وہاں پر اسٹیٹ کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں حلقوں کے ذمہ داران ہیں آہ وہ آہ وہاں کے حالات کے بارے میں اپنی رائے خائم کریں آہ بشرتے کہ وہ رائے مرکز کے اور نیشنل لیول پر کسی پالیسی سے آہ نہ ٹکراتی ہو اور اس میں وہ آزادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار آہ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے آہ البتہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل نیشنل ایشیوز ہیں ان کے بارے میں ہمارا نظم جو ہے وہ یہ کہ وہ نیشنل لیول پر مرکز کسی ایشیو پر آہ اپنی کوئی رائے اور اسٹینڈ خائم کرتا ہے اور وہ اسٹینڈ ہم اپنی ویب سائٹ پر یا اپنے مختلف ذرائع سے وہ عام کرتے ہیں تو ہمارے سٹیٹس کو بھی اگر ان ایشیوز پر اظہار کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے نیشنل یا انٹرنیشنل پر تو وہ مرکز کے تیہ شدہ موقف کے مطابق کریں اور کسی مسئلے پر آہ موقف موجود نہ ہو ہمارے ویب سائٹ وغیرہ پر تو ذمہ داران سے مشورہ کر کے اس پر اپنا ایک موقف تیہ کر کے ہم بات کر سکتے ہیں تو نیشنل اور انٹرنیشنل ایشیوز پر مرکز میں مرکزی سطح کے آہ آہ ذمہ داران جو ہیں رائے کا اظہار کریں اور ایک موقف تیہ کر کے اظہار وہ بھی تیہ کر کے ہی اظہار کرتے ہیں اور سٹیٹس کے ذمہ داران اگر نیشنل انٹرنیشنل لیول پر اظہار کرنا چاہے تو وہ مرکز کے سٹینڈ کے مطابق ہی وہ کریں آزادانہ طور پر نیشنل انٹرنیشنل ایشیوز پر خاص طور سے سنسٹیو ایشیوز پر آہ اظہار خیال کرنے سے بچنا چاہیے اس سے کئی پیچیدگیاں اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں